بارش کے بائی سماغ میں کمی متاثرہ ازلا میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ نگران وزیرالہ موسیٰ نقوی کا کہنا تھا سماغ سے متعلق پابندیاں کل صبح سے اٹھا لی جائیں گی بازار ریسٹورانٹس کھولیں گے کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو دو ہزار آٹھ میں ہوا تھا نون لیگ اور ایم کی ایم کے اتحاد کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا الیکشن میں جو ہم سے اتحاد کرے گا وہ فائدے میں رہے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دھواندھار نیوز کانفرنس کہا الیکشن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا خلاف لڑ سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن کی طرح عام انتخابات بھی پیپلز پارٹی جیتے گی بلاول بھٹو نے بڑے بڑے انکشافات بھی کر دیئے بولے باجوہ نے ادم اعتماد سے دو دن قبل بلا کر تحریک واپس لینے کا کہا ہمیں ان کا پیغام آیا تھا ادم اعتماد کے معاملے پر ہم نیوٹرل ہیں شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے محنت کی باغیوں کو الیکشن میں قیمت چکانا پڑتی ہیں جوڈیشل کانسل متفقہ فیصلے پر ہی جج کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے کانسل کو اکثریتی فیصلے کے ذریعے کسی جج کے خلاف کاروائی کا کوئی اختیار نہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا اپنا خلاف تشکیل دی گئی جوڈیشل کانسل پر اعتراض سپریم جوڈیشل کانسل میں دس کے قریب شکایہ جمعہ قرآ دی کانسل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک جسٹس نعیم اختر کی شمولیت پر اعتراض کہا جوڈیشل کانسل میں شامل میمبرز میرے بارے میں جانتدار ہیں سپریم جوڈیشل کانسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لی کہا کانسل اجلاس میں میرے خلاف شواہد کا جائزہ نہیں لیا گیا الزامات کی تصدیق کیے بغیر مجھے شوکاس نوٹس پھیج دیا گیا عبوری حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کارب نیوز کو انٹرویو ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیس مطالق سوال پر بولے کوئی بھی نظام تسلسل کو ترجیح دیتا ہے پولیسی میں تسلسل ضروری ہے حالات اور سیکیورٹی سے مطالق فائدے کے لیے بعض افراد کو کام جاری رکھنا چاہیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اوزبیک سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں بولے غزہ کی صورتحال کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی اور مظالم کو روکا جائے انوار الحق کاکر اوائی سی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود اہم ملاقاتیں جاری غزہ کی صورتحال پر اوائی سی کا اجلاس اتوار کو ہوگا کپتانی کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا پوری توجہ آخری میچ میں اچھی پرفارمنس پر ہے کپتان بابا رازم کی کلکتہ میں نیوز کانفرنس کہا انگلینڈ کے خلاف نیٹ ریٹ کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ کی ہے مگر ایسا نہیں کہ گراؤنڈ میں اترتے ہی اندھا دھند فائر کھول دیں فخر زبان بیس سے تیس اوبرز تک کریز پر رہا تو بڑا حدف دے سکیں گے افغانستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جیتنے چاہیے تھے کپتانی کا کوئی پریشر نہیں کوئی مشورہ دینا چاہے تو میرا نمبر سب کے پاس ہے سیمی فائنل میں رسائی کا مشن ایمپوسیبل کل پاکستان دیفائی چیمپئن انگلینڈ سے کولکاتا میں ٹکرائے گا کیویز کی جیت کے بعد شاہینوں کا ایونٹ میں سفر تقریباً خاتم گرین شرفز کو کل انگلیش ٹیم 287 رنز سے زیر کرنا ہوگی پاکستان نے 300 رنز کا حدف دیا تو انگلینڈ کو 13 رنز پہ ٹھیر کرنا ہوگا انگلیش ٹیم پہلے کھیلی تو پاکستان کو حدف 2.4 اوورز میں حاصل کرنا ہوگا نواز شریف کے لیے بڑا ریلیف زب چودہ جائدات اور اساسے واپس کرنے کا حکم توشہ خانہ ریفرنس میں جائدات زبطگی کے احکامات واپس احتساب عدالت کا جائداتیں گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم نواز شریف کی سولہ سو پچاس کنال ارازی مرسیڈیز لینڈ پوزر اور دیگر گاڑیاں زبط کی گئی تھی عدالتی بے عملی کا خمیازہ سزا یافتہ شخص کو نہیں بھگتنا چاہیے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل پونے چار سالباز سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کازی فائز حیسا کی سربراہی میں چار اکنی لارجر بینچ نے اپیل سنی پرویز مشرف کے اہل خانہ اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری سپریم کورڈ نے آج کی سماعت کے حکم نامے میں کہا چیمبر میں جج کے حکم کے باوجود آج تک اپیل مقرر نہ ہونا افسوسناک ہے عدالتی رویے کے سبب کسی ملزم پر الزام نہیں لگایا جا سکتا سزا یافتہ شخص کا اپیل دائر کرنا آئینی حق ہے سماعت اکیس نمبر تک ملتوی سمارٹ لوک ٹاؤن کے لیے پولیس حکومت سے بھی آکے مارکٹس کھولنے کی اجازت کے باوجود پولیس کا کریک ڈاؤن لاہور میں کئی مارکٹس اور دکانیں زبردستی بند کرا دی شہر بھر میں ناقابندی کیے رکھی وزیراعہ پنجاب کا سخت نوٹس کہا آج مارکٹیں بند کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا صرف ہفتے کے روز دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ ہوا بارش اور حکومتی اقدامات کے باعث سموک میں کمی آئی ایس ایس پی اوپریشنز کہتے ہیں پولیس نے مارکٹیں اور دکانیں بند نہیں کرائیں نکھری فضاء اوجلی دھوپ عبر رحمت نے سموک کی چھٹی کرا دی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ائر کوالٹی انڈیکس ساڑھے چار سو سے کم ہو کر ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا گجناوالا شیخ اپورا کسور ساہیوال چیچا وطنی اور بورے والا میں ریم جھم دھویں سے اٹی فضاء صاف ہو گئی اسلام آباد اور راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش موسم خوشکوار خونکی بڑھ گئی آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسے یخ بستہ ہواوں نے جاڑے میں جان ڈال دی محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گئی ملکے بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات پہاڑوں اور وادیوں کے نظارے مزید حسین ہو گئے ملکہ کوحسار میں موسم سرما کی پہلی برف باری درجہ حرارت دو ڈگری تک گر گیا سیاہوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی نتیا گلی اور گلیات میں برف باری اور یالا باری سوات ناران کاغان اور بالا کونڈ نے بھی سفید چادر اوڑ لی کالام اور چترال کے پہاڑوں پر برف باری نے سیاہوں کی توجہ کھینچ لی وادی لیپا سمیت آزاد کشمیر کے مختلف پہاڑوں پر برف باری پشاور مردان چار سدانو شہرہ میں بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں واسے کمی کوئی تاقلات اور زیارت میں بھی گرہ چمہ کے ساتھ بارش متوقع بلدیاتی اداروں کی غفلت ایک اور جان لے گئی گراشی گلسار کالونی میں کھلے مین ہول میں گر کے بتیس سالہ شہری جان بہق اہلی علاقے کے مطابق ساخیدات نے مین ہول میں گرنے والے بچے کو بچایا مگر خود نہ بچ سکا کانگو وائرس نے ایک اور جان لے لی متاثرہ شخص کو کوئیٹا سے کراچی کے سندھ انسٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز اسپتال لائے گیا تھا محکمہ صحت سندھ کے مطابق کوئیٹا سے مضموئی طور پر سولہ مریضوں کو کراچی لائے گیا تھا کانگو وائرس سے اب تک تین مریض جان کی بازی ہار چکے دو کو حالت بہتر ہونے پر گھر بے جا جا چکا اسرائیل کی غزہ کے اسپتالوں پر ایک بار پھر بمباری القدس، الشفاء، الادا اور النصر چلڈرن اسپتال کے قریب بارود برسا دیا الشفاء اسپتال کے کمپاؤنڈ پر چوبیس گھنٹے میں پانچ بار بمباری کی گئی سہونی فورسز نے چار اسپتالوں کا محاصرہ کر لیا فلسطینی شہدہ کی تعداد گیارہ ہزار دو سو سے تجاوز کر گئی شہدہ میں ساڑھے چار ہزار سے زائد بچے بھی شامل سہونی فوج نے چار گھنٹے کی جنگ بندی پر رضا بندی کے باوجود عمل درامت نہ کیا اقوام متحدہ کے مطابق ایک ماہ کے دوران غزہ میں اقوام متحدہ کے سو اہلکار ہلاک ہو چکے حماس نے جنگ بندی کی تردید کر دی ترجمان نے کہا اسرائیل سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا حماس سربرا اسماعیل ہنیے مصر پہنچ گئے مصر انٹیلیجنس ٹیف سے ملاقات غزہ پٹی کی موجودہ صورتحال پر تباتلہ خیال صدر مملکت عریف الوکا فلسطینی ہم منصب سے ٹیلفونک رابطہ اسرائیلی مظالم کی شدید مضمت کی کہا پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے حمایت جانی رکھے گا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا غزہ پر جہری ہولوکاسٹ کا بیان سختی سے مسترد کرتے ہیں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدامات ناکافی قرار آئی ایم ایف کا سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ مشکوک ٹرانزیکشنز پر سزائیں مزید سخت کرنے کی تجبیز دسمبر تک منی لانڈرنگ روکنے کے اقدامات سخت کرنے کی ہدایت آئی ایم ایف سے ایف بی آر اور سٹیٹ بینک حکام کے مزاکرات ایف بی آر نے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز اور ایکسائز کی مکمل تفصیلات دے دیں آئی ایم ایف نے کہا منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایف بی آر کی استعداد بڑھائی جائے انفورسمنٹ کے نظام کو بھی سخت کیا جائے آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت سزائیں منظور کرائی جائیں پاکستان سٹاک ایکسینز نئی بلندیوں کو چھونے لگا ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک ہزار ایک سو امتیس پوائنٹس کا اضافہ پچپن ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا سٹاک ایکسینز ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹرپیک مارکٹ میں امریکی ڈالر چودہ پیسے مہنگا دو ستا سی روپے تین پیسے پر بند ہوا سونے کی قیمت میں تیرہ سو روپے فی تولہ اضافہ دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا ملک میں مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا ایک ہفتے کے دوران بیس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں تائیس اشیاء کی قیمتیں مستحکم اور آٹھ کی قیمتیں کم ہوئیں ادارہ شماریات نے ہفتہ بار ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کی مجموع شرعہ انتیس اشاریہ آٹھ چھے فیصد ہو گئی نگران حکومت میں نون لیگ ہوگی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی اگر پنکچرز کیے گائے تو ملک میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے کسی کو زور زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا رہنمہ پی بس پارٹی خرشید شاہ کے لفظی وار نواز شریف پر بھی تنقیدی نشتر چلا دیئے بولے نواز شریف نے موٹروے کے علاوہ کیا کیا جیل نہ جانے سے نواز شریف کا قدر چھوٹا ہوا وزیراعظم لڑکانا کا ہو یا لاہور کا لاتھی کے بجائے ووٹ کے ذریعے روکیں حکومت کا چھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں انتخابی عمل کو صاف شفاف بنانا اب ہماری ذمہ داری ہے نگران وسیر تلات مرتضی سولنگی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقات میں ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے سابق وزیراعظم لاؤر عبدالقادر بلوچ کی نیوز کانفرنس کہا بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر آئی عبدالقادر بلوچ بولے اسلام آباد سے بے وکوف بنایا جاتا ہے کہ سردار ترقی روکتا ہے صدر نون لیگ شہباز شریف سے لشکری رئیسانی اور دیگر اہنماؤں کی ملاقات شہباز شریف کی لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت لشکری رئیسانی نے کہا دوستوں سے مشابرت کے بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا جو قوانین تو اشرافیہ کے لئے بنتے ہیں وہ تمام مراحل آنن فانن تیہ کرتے ہیں اور قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ہاؤس میں ڈیویٹ نہیں ہوتی کمیٹیوں میں نہیں جاتے مگر پھر بھی وہ نہایت سرط سے وہ قانون بن جاتے ہیں مگر دوسری طرف ایسے قوانین جن کا تعلق عوامی مسائل کے حل سے ہو ان کے لئے بہت لمبا روٹ ہے وہ اکتبیل مسافت تیہ کرتے ہیں قومی اساملی اور سینٹ سے منظور بل منظوری کے لئے صادر تک نہ پہنسنے کا انکشاف قاہد اس بختلاف سینٹ کا بل صادر کو بھیجنے کی مدت تیہ کرنے کا مطاربہ شہزاد وسیم نے کہا اشرافیہ کے لئے قانون بنے تو سب مراحل فوراں تیہ ہو جاتے ہیں چیئرمن سینٹ نے وزارت پارلیمانی امور صرف ریپورٹ بھی طرف کر لی سائفر کیس میں آز گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے وکیل کے عدم موجودگی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی عدالت نے دونوں ملزمان کی فیملیز سے پانچ پانچ افراد کو سماعت سننے کی اجازت دے دی شام عمود قریشی کے اہلیہ اور بیٹی نے پہلی بار آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی کارروائی دیکھی آئندہ سماعت پر چیئرمن پی ٹی آئی کے اہل خانہ کا کمرہ عدالت میں آنے کا امکان عدالت نے چودہ نویمبر کو اس تغاثے کے تین گواہوں کو طلب کر لیا مقدمات کو تبالت دینے پر چیف جسٹس شدید برہم درخواست گزار کو دس لاکھ روپے جرمانہ کر دیا کیس بھی خارج جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے منگھڑت درخواستوں کے ذریعے عدالتوں کا وقت زائع کیا جاتا ہے اس کیس کو چودہ سال تک تبالت دی گئی سارے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا آہستہ آہستہ تمام معاملات کو بہتر کریں گے غیر قانونی تارکین کا انخلاچاری گزشتہ روز تین ہزار پینتیس افغان اپنے وطن واپس لوٹ گئے تین سو چوپیس کاریوں پر چھہ سو چون خاندان روانہ ہوئے واپس چانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ دس ہزار ساسو ترانوے تک جا پہنچی موسیقی